خداوند کے عزیم اور غابرکن نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم خداوند کے زندہ پاک علامہ میں سے پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے خداوند کا زندہ پاک علامہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے ہم پڑھیں گے پلوسرسول کا کرنٹیوس کرنٹس کی گلیسیا کے نام پہلہ خواہ اس کا پندرہ باب اور اس کی چودہویں آیت سے ہم تئیسویں آیت تک خداوند کے زندہ پاک علامہ میں سے پڑھیں گے اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ بلکہ ہم خدا کے جھوٹے دعا ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھے اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے تو تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو یہ سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں لیکن پھر واقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا کیونکہ جب آدمی کے سباب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سباب سے مردوں کی قیامت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ خدا اس کے بعد قیامت ہوگی اور اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیز کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا خدا ان کے زندہ پاکلام کے پڑے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آج کا جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس کا انوان ہوگا مسیح کے زندہ ہونے کی اہمیت یعنی خدا یسے مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہو چکے ہیں زندہ ہوئے ہیں اس کی اہمیت ہماری زندگیوں کے لیے کیا ہے ہمیں کیوں اس پر ایمان لانا چاہیے اور کیوں اس پر ایمان لاکر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ مسیح مردوں میں سے جیوٹ ہے ان حوالہ جات میں ہم سیکھیں گے چودہ می آیت میں لکھا ہے اگر مسیح نہیں جیوٹا تو ہماری منادی بھی فائدہ ہے بھی بے فائدہ ہے ہم ان آیات میں چودہ آئے سے لے کر چوبیسویں آیت تک ہم یہاں پر دو پہلو دیکھتے ہیں کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پالوسن تھونکیس ختمے پہلے ختمے پندر میں بام کی چودہ می آیت سے چوبیسویں آیت میں ہم سیکھیں گے کہ مسیح خداون اگر مردوں میں سے نہیں جیوٹے تو اس کے کیا سرات ہیں اور اگر مردوں میں سے جیوٹے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں یہاں پر دو پہلو ہیں ایک منفی پہلو ہے اور ایک مصبت پہلو ہے منفی پہلو یہ ہے کہ اگر مسیح نہیں جیوٹا تو پھر کیا ہوگا کیا ہونا ہے اور پھر کیا ہے مسیحی کلیسیا جو مسیح پر ایمان لگتی ہے تو پھر ان کے لیے ان کے لیے کیا ہے وہ کیوں اس ایمان میں اب تک زندہ ہے اور جو مسیح نے مر چکے ہیں اگر مسیح نہیں جیوٹا تو ان کے لیے کیا نقصان میں باتیں ہیں دوسرا ہم پہلو دیکھیں گے وہ مرک پہلو ہے وہ مصبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فیل واقع لیکن فیل واقع اور یہ آیت نمبر بیس میں لکھا ہویا ہے لیکن فیل واقع مسیح مردوں میں سے جیوٹا اگر مسیح مردوں میں سے جیوٹا ہے تو اس کے کیا خائدے ہیں کیا خدا با مسیح یسو کے جھوٹنے کے بعد مسیح کلیسیا کے لیے جو وائبل پر ایمان رکھتے ہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کیا فائدے ہیں کہ یسو مسیح پر ایمان لانے سے ان کے لیے ان کی زندگی کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اور جو مسیح میں مات چکے ہیں فوت ہو گئے ہیں گزر گئے ہیں مسیح میں ان کے لیے کیا فائدے ہیں کیا فائدے ہیں پہلا جو ہمارا پہلو ہے وہ ہے منفی پہلو اگر مسیح نہیں جیوٹا اگر مسیح نہیں جیوٹا تو یسو مسیح کی جو بات ہے جو انہوں نے گواہی دی ہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور ادامن یہ سمسی فرماتے ہیں اس مقدس تو اگر تم دعا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا اور یہ انہیت کی محفظ لکھا گیا جیلی گان اس کے دوسرے باپ کیونی سکرائب میں لکھا گیا ہے اس مقدس کو دعا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا اور یہ سمسی کی گواہی ہے یہ سمسی نے جب وہ اس دنیا میں تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس مقدس کو دعا دیتے ہو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمسی نے ان کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا ان کو بتا دیا تھا کہ اگر تم مجھے قتل کر دوں گے مجھے سلی پٹ رہا دوں گے تو میں تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو یہ سمسی کی یہ دعا ہی یہ وعدہ جو اس نے کیا تھا یہ اس کا وعدہ غلط ثابت ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو مسیحی کلیسیا ایک عظیم فریم میں موجود ہے مسیحی کلیسیا جو ہے وہ دھوکے میں ہے کہ اگر جس مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا وہ ایک محس دنیاوی تنظیم ہے اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سمسی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کی آج بھی کبر خالی ہے اور اگر مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو زمانوں سے اس کی قوت اور قیام کس طرح ہم مسیحی کلیسیا اور مسیحی پر جو ایمان رکھتے ہیں لوگ اور ہم یہی ایمان رکھتے ہیں مسیحی کلیسیا یہ ایمان رکھتی ہے کہ یہ سمسیحی جب وہ زندہ تھے جب وہ زمینی زندگی گزار رہے تھے وہ جیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے ویسے ہی اس کے ماننے والے بدروہوں کا لگاتھ رکھتے ہیں بیماروں کو شفاہ رکھنے کی قوت رکھتے ہیں لیکن حقیقی طور پر یہ سمسیحی پر ایمان لانا اور اسے اپنا شخصی نجاہ دینا قبول کرنا ضروری ہے جو یہ سمسیحی کی طرح موجزات کرنا چاہتے ہیں بیماروں کو شفاہ دینا چاہتے ہیں اندوں کو کوڑیوں کو شفاہ دینا جاتے ہیں یہ سمسیح کے نام سے تو ضروری ہے کہ یہ سمسیح پر مکمل طور پر ایمان رکھا جائے تیسری تیسری بات جو ہے اگر مسیحیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو مسیحی تجربہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ابھی بات کر رہا تھا کہ جو مسیح پر ایمان آتے ہیں وہ بیماروں کو شفاہ دینے کی یسو مسیح کے نام سے قدرت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں یسو مسیح خدا پاک روح کے وسیلے ان کو یہ برکت دیتے ہیں کہ وہ بیماروں کو شفاہ دے سکیں خدا کے حضور ہمارا راست باز کہہ رائے جانا جو ہے مشکل ہوگا ہمارا قلبی اتمنان ہمارا ہماری دعاوں کا جوام خدا سے ہماری پرمساوت مسرط رفاقت اور آئندہ جہاں کے لیے ہماری امیدیں سب خیالی ہو جاتی ہیں اگر ہم اگر یسو مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو مسیحی کلیسیا ایک بڑے دھوکے میں ہیں اور گزشتہ زمانوں کے لوگ یہ تجربات محض ایک وحب کے طور پر پیش کرتے ہیں اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو مسیحی کلیسیا جو اس پر ایمان رکھتی ہے وہ دھوکے میں ہیں چوتھی بات ہم کریں گے اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہم عبدی زندگی میں اعتقاد رکھنے والے احمقوں کی جنت کے باسی ہوتے ہیں اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا جو بائبل پر ایمان رکھتے ہیں جو یسوسی پر ایمان رکھتے ہیں وہ عبدی زندگی میں اعتقاد رکھنے والے احمقوں کی جنت کے باسی ہوں گے وہ لوگ جن کا یہ ایمان ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ رہیں گے اور وہ جو ایمان میں مرتے ہیں اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو وہ حیوانوں کی طرح مر گئے ہیں مرتے ہوئے مسیحیوں کی تمام خوشیاں اور میتے دوکہ ہیں اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا لیکن فیل واقعے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تب تمام لوگوں کی نسبت ہماری حالت بہت خراب ہوتی ہے کیونکہ دوسرے سب لوگوں کی نسبت ہم ہماری بہت زیادہ توقعات مستقبل سے بابستہ ہیں اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو مسیحی زندگی ایک کھوکلی زندگی ہے کیونکہ مردوں کی قیامت نہیں ہوگی ہم یہ عمارت کے ہیں کہ یسوس مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اگر وہ نہیں جی اٹھا تو پھر مردوں کی قیامت بھی نہیں ہوگی اور مسیحی زندگی ایک صرف کھوکلی زندگی ہے مسیحی کلیسیاں ایک کھوکلی کلیسیاں بن جاتی ہے اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا لیکن فیل واقعہ بیسی آیت میں کرنس کی اگلیسیہ کے نام پالو سلسول یہ لکھتے ہیں لیکن فیل واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہو گیا ہے اب تک جتنے لوگ مار چکے ہیں یا خدا جن کو اپنے پاس گنا چکا ہے دفن ہو چکے ہیں مار چکے ہیں ان سب نے مسیح جی اٹھنے میں پہلا پھل ہے تو لیکن ہم اب دوسرے پہلوں کی بات کریں گے یہاں پہ واضح طور پر پالو سلسول کریتس کی اگلیسیہ کے نام یہ خاطر لکھتے ہوئے کریتس کی اگلیسیہ کو تسلیح دیتے ہیں لیکن فیل واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سمسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہ اس کی للکار میں کس قدر پرمسررت نغمہ ہے یہ فتح کے نعرہ کی طرح ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے فیل حقیقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور یہ فتح کا نعرہ ہے اور یہ فتح کا نعرہ ہے اور روح اور دوزر کی بنیادیں ہل گئیں آپ تاب اپنی تمکنت سے تلو ہو چکا ہے تاریخی ختم ہو چکی ہے فیل واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے ساری تاریخی ختم ہو چکی ہے اور گناہ کا زور ختم ہو چکا ہے گناہ کی ساری قوت جو ہے وہ ختم ہو چکے جو یسوسی پر امان آتے ہیں وہ گناہ پر شیطان پر ابلیس پر نفسانی خاشات پر کابو پا سکتے ہیں ہم اس سوالے سے یہ دوسرا جو ہمارا پہلے ہم منفی باتوں پر ڈسکس کر چکے ہیں اب دوسری بات پر پاسفی باتوں پر ڈسکس کریں گے بیسی آیت میں جیسے لکھا ہے لیکن فیل واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو منفی باتیں تھی وہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا لیکن فیل واقعہ حقیقی طور پر یسوسی مردوں میں سے جی اٹھا ہے کیونکہ یسوسی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں وہ عظیم حقیقت اب تک بلکل درست ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور یہ یسوسی نے فرمایا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور مطیر سل کے مارکوت لکھے گئے انجیلی بیان میں ٹائیسے باب کی پتھارمی آیت سے بیسویں آیت میں خدایمی سمسی حکم دیتے ہیں پاس تم جا کر سب قوموں کو شاہیرد بنا اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں زندہ مسیح کی خوش ربری اب تک ہر ایک ایماندار کے لیے خدا کی قدرت ہے کیونکہ یسوسی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تب ہمارا ایمان بھی بے فائدہ نہیں ہے کیونکہ یسوسی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں ہمارا ایمان ایک مردہ نجات دہندہ پر نہیں ہے ہمارا ایمان مردہ نجات دہندہ پر نہیں ہے بلکہ اس پر جو قیامت اور زندگی ہے اس پر ایمان ہے کیونکہ یہ سمسی نے فرمایا راہ اور حق اور زنگی مہم یہ سمسی راہ بھی ہے یعنی اس کے وسیلہ سے ہم اپنی زنگی کو پا سکتے ہیں اور فردوس میں جا سکتے ہیں جنت میں جا سکتے ہیں راہ وہ ہے سچائی وہ ہے اور حقیقت وہی ہے راہ حق اور زنگی یہ سمسی ہے زندہ خداوں پر امار رکھنا بے سود نہیں ہے وہ جس نے موت کو فتح کیا اور جس نے قبر کو پچھاڑ دیا اور خداوں کا زندہ پاکلام فرماتا ہے فرماتا ہے یہاں لکھا ہے اس کے پر اکرنسس کی اکلیسیاں کے نام اس کے پندر باپ کی آیت نمبر چوان آیت ہے 54 آئیت اس میں لکھا ہے جو لکھا ہے موت فتح کا لکمہ ہو گئی اے موت تیری فتح کہا رہی اے موت تیرا ڈنک کہا رہا کیونکہ یہ سمسی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اس لیے موت کا سارا ڈنک جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یہ سمسی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور ہم زندہ مسیح پر زندہ مسیح پر احمان رکھتے ہیں اور زندہ جو زندہ مسیح پر احمان رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں محبت اور ان کی زندگیوں میں پیار ہے اگر مسیح مردوں میں سے جھوٹ ہے تو ہم گناہوں میں گرفتار نہیں رہ سکتے وہ ہمارے گناہوں کیلئے ہوا وہ بھی لیکن وہ بھی ہماری راستوازی کے لیے زندہ ہو گیا اس کی موت قیمت کی ادائی کی اس کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ خدا نے ہماری مخلصی کے لیے دی ہوئی قیمت کو قبول کر لیا ہے وہ اس خداون کے ساتھ جو مردوں میں سے پہلا پھل ہے کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مار گیا تھا اور جیو تھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں جس دن خدا میں یسو مسی جلایا وہ ہم کو بھی یسو مسی کے ساتھ جلائے گا تب ہم ساب آدمیوں میں بدنصیب نہیں ہیں اس روح زمین پر مسیحی سب سے زیادہ شادمان لوگ ہیں اور مسیح یسو خدا کے کلام میں ان کے لیے بہترین وعدے ہیں اور خدا کے فضل کی معمولی ان کے پاس ہے جو بڑے خزانے ہیں اس خداون کے خادم ہونے جلال و عزت کے تار سے مزین ہونے میں دنیا کے سب لوگوں کی نسبت ان کا مقام بلند ہے آنے والی بادشاہ ہم نے ہزار ساتھ تک اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے خداون کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مکاشوہ کی کتاب اس کے بیسے باپ کی چھٹی آئے کو لکھا ہے جو یسو مسی پر ایمان رکھتے ہیں جب قیامت آئے گی جب یسو مسی بادلوں میں آئیں گے اور جو مردے ہیں وہ زندہ ہوں گے اور جو زندہ ہے وہ اٹھ کر استقبال کریں گے یسو مسی کا جب یسو مسی بادلوں پر آئیں گے اور خداون کے پاکلام میں لکھا ہے جب یسو مسی ہزار سال دوبارہ دنیا پر حکومت کریں گے ہزار سالہ حکومت کریں گے تو جو خدا کے پاکیزہ لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بادشاہت کریں گے خداوند اے میرے عزیزوں آپ نے اپنے شخصی تجربہ میں زندہ یسو کی قدرت کو محسوس کیا کیا ہے اگر یسو آپ کے زندگی میں ہے تو آپ اس کے بادوں کے وارث ہوں گے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فی الواقع یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھا ہے خدا آپ کو جو اس میسیج کو سنتے ہیں بہت سارا بہت ساری محبت اور پیار دیں اور آپ کی زندگیوں میں یسو مسی کی محبت کو اچھاگر کریں اور آپ کو اس ایمان میں قائم رکھیں کہ یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی مخلطی گیا کیونکہ ایک آدم کی وجہ سے اس دنیا میں گناہ آیا اور دوسرے آدم کے وسیلہ سے اس دنیا کے لیے اس جہاں کے لیے مخلطی کا پیغام آیا ہمیں یسو مسی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کے پاک نام میں لکھا ہے اے موت تیرا تیری فتح کہاں رہی اور اے موت تیرا ڈانک کہاں رہا اور خدا کے پاک نام میں لکھا ہے موت فتح کا لکمہ ہوگی جب یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھا تو موت فتح کا لکمہ ہوگی خداون آپ سب کو بہت ساری برکان سے بہت ساری برکان سے معمور کریں اور آج کے کلام کے وسیلہ کے ایک سے آپ کی زندگی میں تبدیل کی پیدا کریں آمین